موسیقی 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 ہے اور آپ اگر باتیں شروع کریں گے تو یہ ہمیں یہ بات پسند نہیں آئے گی کہ جو لوگ آپ کے خلاف ہیں ان کے ساتھ تو آپ باچی شروع کر دیں گے اور جو ہمارے خلاف ہیں ہمیں ان کو مارنے نہیں دیں گے آپ تو یہ بھی ہمیں acceptable نہیں ہے کہ وہ جو کوریڈور چاہ رہے ہیں وہ ان کو target کرنے کے لیے چاہ رہے ہیں تو ایک تو یہ بھی issue ہے اور ان کی ونڈی کی طرف سے بیان بھی آ گیا کہ terrorist کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنے اچھا تو کل بھی ہم نے یہ discuss کیا تھا کہ آہ افغان طالبان ایک زمانے میں terrorist ہے تو امریکہ نے بات کی تو وہ پھر میں نے explain کیا تھا کہ وہ situation میں اور ہماری situation میں کیا فرق ہے تو یہ second demand ہے تھرڈی ہے کہ آپ نے کسی صورت میں بھی اکیلے recognize نہیں کرنا افغانستان کو افغانستان طالبان ریجیم کو جو کہ آپ نے 1997 میں یا 6 میں کیا تو 97 میں یا آپ نے رات اور رات ان کو recognize کر لیا اور سعودی دنیا کو پتہ بھی نہیں چاڑا آپ نے recognize کر لیا لیکن پاکستان تو امریکہ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ تسلیم کر لیں ہاں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہم سب فیصلہ نہیں کریں گے تو اس وقت تک آپ نہ جا کے چپس کے جا کے recognize کر لیں ان کو فکر ہے کہ آپ وہی کام نہ کریں جو بعد میں ہو تھا اور وہ ابھی تیار نہیں ہے recognize کتے نہیں کریں اس لئے وہ آپ کو کہہ رہے ہیں آپ نے recognize نہیں کرنا جب وقت آئے گا تو سب مشترکہ ملکے کریں گے اس وقت تک آپ کو ایک game 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 نہ کھیلیں ٹھیک ہے this is a third thing اور چوتھا یہ ہے کہ جی یہ جو humanitarian assistance ہے وہ تو ہم دیں گے مگر جو طالبان سے ہم نے commitment لینی ہے کہ وہ کسی قسم کے terrorist group کو وہاں نہیں رہنے دیں گے اور وہ بھی ہم چاہیں گے کہ وہ بھی کچھ guarantees ہمیں ملیں اور finally جو آخری point ہے جو کہ میڈیا کے اندر سارا وقت آتا ہے open point یہ human rights especially خواتین کے حقوق ان کو آپ protect کریں گے طالبان اگر نہیں کریں گے تو ہم recognize نہیں کریں گے تو یہ چار چیز پانچ چیزیں آپ کو بتانے آئے ہیں یہ ہمارا agenda ہمیں آپ کی support چاہیے اور اگر آپ ہمیں نہیں support کریں گے تو پھر دیکھا جائے گا IMF بھی ہے اور فٹا فٹا اے فی ٹی ایف بھی ہے اور اور بھی وہ سکتے ہیں in a way do more in a way do what we say do what we say do more is now converted to do what we say سیٹی صاحب نے اس کو بتا دیا کہ کیا کیا اس ویزٹ کے محرکات ہو سکتے ہیں اور کیوں آ رہی ہیں وہ پاکستان break کے بعد ہم آپ بساتے ہیں سمی صاحب نے اپولوجیک نہیں ہونا چاہیے ہمیں proper طرقے سے بولڈ سٹانس لینا چاہیے اور ہمیں کہنا چاہیے کہ جو سمی صاحب بتا رہے ہیں جو ان کے پاس information ہے جس طرح ان کے پاس خبریں آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہے کہ سانکشنز تو لگیں گی بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور میں سمی صاحب کے اس بات سے بلکل اتفاہ کرتا ہوں امریکہ کے ساتھ ہمیں بلکل برابری کے ساتھ کھول کر جامع انداز میں دو ٹوک بات کرنی چاہیے ہمیں ہم سے کیا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے اللہ کا فضل و کرم سے ہم ایٹمی طاقت ہے یہ تو کوئی اب بات نہیں ہے کہ یہ جناب یہ جو ایک لیٹر ابھی آپ دکھا رہی تھی یہ دیکھئے نا کتنی بھی کہ ہر چیز کے اوپر مانگ رہے ہیں ہمارے تو وہ وزراء عظم کو بھی کہتے ہیں کہ جناب اس سرچ سے گزریں اس تلاشی سے گزریں اور ان کے لئے ہر قسم کی چھوٹ مانگی جا رہی ہے کیا بات ہے ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے جو دے بلکل اور جب بتا کہ ان سے برابری سے بات نہیں ہوگی یہ امریکہ کا جس کو دبا لیتا ہے اور دب دب جائے اس کے اوپر چڑھتے ہیں دورتے ہیں اور جب وہ ان کے ساتھ برابری پر بات کریں تو پھر ان کو سمجھا جاتی ہے وہ دیکھ رہے ہیں نارتھ کوریا والا شمالی پوریا والا تیر بات پر تجربات وہ کیے جارے ہیں دوسری ایک میں بات کروں گا افغانستان کے حوالے سجابر بات کی کل جو کور کمانڈرز کارفنسری اس کے علامیے میں ایک چیز بہت واضح ہے اس پر پوری دنیا کو غور کرنی کی ضرورت ہے اس میں یہ بات کہی گئی کہ وہاں پر انسانی اور جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس کے اوپر تشویش کا اظہار کرتا ہوئی عالمی برادری سے کہا گیا ہے کہ وہ وہاں پر پائیدار امن کے لیے اس تحکام کے لیے اپنا کردار ادار کریں اور آگے آئے یہ آنا پڑے گا یہ ایسی بات نہیں ہے اگر ہم ان کو تنہا چھوڑیں گے تو پھر تو وہاں پر اور ان جو علمیہ ہیں وہ جنم لیں گے اور یہ نہیں ہو سکتا جو وہاں پر افغان عوام ہیں وہ فیصلہ کریں اور سب کے ساتھ بل کر وہاں پر بیٹھ کریں جتنی بھی بات چیت کریں یہ تو ہی کہ جو امریکہ کو پسند ہے اس کی حکومت اچھے یہی سوال میں کروں گے حارث صاحب سے حارث صاحب آپ نے سنا ہے میں حارث صاحب چلرا میجے انجازت دیں تو میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ کیونکہ بھارث صاحب کا ماشاء اللہ تجربہ بھی بہت ہے وہ ایسے تو فوجی ہیں لیکن اس نے ایک سٹیٹمنٹ آسو سٹیٹمنٹ بندردست ہے وہ سر میں یہ ارز کرنا چاہ رہا تھا کہ اب جب امریکن سے راپتہ ہو رہا ہے اور وہ آ کے یہاں پر رومن رائس کی بات کرتے ہیں وہ رومن رائس کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ تالبان کو ایک اقلائز نہ کریں اس لیے کہ انسانی اقل کی خلاورزی کر رہے ہیں تو انسانی اقل کی خلاورزی تو بڑا ملک برطان ہے میں رہا ہے کشمیر کے اندر اور وہاں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے جس طرح جیوگرافی اور اس کی دیموگرافی کی انکرنیا کی کوشش کی جا رہی ہے خطے کی جیونایٹڈ نیچن کی ریزولیشن تو فامان کیا جا رہا ہے اور امریکہ کہتا ہے کہ کوارڈ جو فیوچر ہے دنیا کا اس میں آسٹریلیا جیپین اور انڈیا اور امریکہ یہ دنیا کا فیوچر تہہ کریں گے تو یومن رائس کے مسئلے پر یہ ان کو بتانے کی ہمت کے ساتھ ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ وہاں پر جو ظلم ہو رہا ہے اور جو سید علی بنانی کی مجید کے ساتھ جو کچھ کیا انہوں نے تو یہ اگر آپ یومن رائس کی پاک کرتے ہیں تو پہمانا وہاں پر بھی یہ نظامیں کیا اس طرح کی کوئی ہمیں ہمیں ہمتار کے غازی ہیں صرف ہم انٹرویوز میں باتیں کرنے کے قائل ہیں اور ہمی طور پر ماضی میں بھی میٹ سے رہے ہیں اور ہم بلکل ان کے نمبر نیٹ ہو جائیں گے سمی صاحب یہ بلکل بات ٹھیک ہے میں ہمیشہ دیکھ بہت دفعہ کیا چکا ہوں کہ جو اتنے بڑے ہیومن رائٹ سے چیمپنز بنتے ہیں ان کو عورتوں بچوں بھوڑوں کو پیلٹ گن سے بلائن کرتا نظر نہیں آتا ان کو منارڈی خلاف لنچنگ کرتے ہیں مسلمانوں خلاف انڈیا میں وہ ان کو نظر نہیں آتا پلسٹائن میں جو عورتوں کے ساتھ بچوں کا ظلم کرتے ہیں وہ ان کو نظر نہیں آتا فرانس میں جب ان کے برکہ پوش اور خواتین مسلمانوں کے برکے کھینچ لیتے ہیں وہ ان کو نظر نہیں آتا یہ اور پھر اس کے بظاہر ہے بلکل یہ بات تھی کہ نائنٹی ٹوئیئرز کے لیگلانی کی معید کے ساتھ دونوں نے کیا سو یہ صرف جو ٹاریکس ہیں یہ صرف افغانستان کو انڈر پریشر لانے کے لیے یہ انہوں نے خود افغان ٹالیون کو ہینڈ آور کی ان کے معاہدے میں تھا افغان نیشنال میں خود بلٹروئی ہے کوئی فائٹ نہیں ہوئی ہے نیشنال میں خود بato میں ہے موسیقی